پی ٹی آئی کے ترجمان ہے راو فسند انہیں سٹی کے حوالے کیا گیا ہے دو روزہ جسمانی رمان پر کیا کہتے ہیں؟ شرم کا مقام ہے بڑا آدمی ہے پہلے خواجہ سراو سے ان کا مو کٹوا دیا جب اس سے ان کو سکون نہیں آیا پھر ان کو اٹھوا لیا ہمارے آفیس بیرہز رفیق بھائی وغیرہ راشد بھائی جو چاہی دیتے ہیں پانی دیتے ہیں ڈائریا لکھتے ہیں دفتر کے اے سی آن کر دو یہ مطلب خدا کا خوف کرے ایمین اے کو بھی اٹھا رہے ہیں آفیس والوں کو بھی اٹھا رہے ہیں آپ کا خوف کب ختم ہوگا ہم نے تو ریزسٹ نہیں کیا ہم تو بھاگ بھی سکتے تھے ملک سے ہم میں کوئی نہیں بھاگا بھگوڑے چلے گئے نا ہم نے پریس کانفرنس کی لیکن بچے اس کا مطلب کیا ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں اصلی دہشرت گرد گھوم رہے ہیں پاگ لوگ کی طرح بم کے بم پھاڑے جا رہے ہیں ان کو ہم لوگ نظر آتے ہیں پھر ایسے کریں ٹیرے منسٹری کی تنخائے بند کرا دے ان لوگ کو ہمارے گھر میں بٹھا دے کہ سارے دن ہمیں دیکھیں کہ ان کی آنکھی سیکھ جائیں کیا چاہیے آپ کو ہم سے ہم تو جو کہتے ہیں کھل کے کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی چھپ کے نہیں کہتے ہیں سوشل میڈیا کے کسی سے چھپ سکتا ہے نومل میڈیا کسی سے چھپ سکتا ہے ہم اسیمبلی سے چھپ سکتے ہمارے تو گھروں کے پتھے ٹیلی فون نمبرز ان کے پاس ہیں کس چیز سے ڈرتے ہیں یہ لوگ یہ جو عوامی جلسہ ہے سارے پاکستان سوابی جائے گا اس میں تمام امین اے 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 سینٹرز ورکرز ہم سارے جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ چودہ اگست کو بھی ہم ایک پلان کر رہے تھے جو اپنے لیول پہ ہوگا ڈسٹرک لیول پہ زلے لیول پہ یہ تو پانچ اگست ایک پروٹیسٹ ہے کیونکہ خان صاحب کو انہوں نے پانچ اگست کو ابڈکٹ کیا تھا پاکستان کے وزیر آزم کو تو انشاءاللہ کریں گے بھرپور تیاری ہوگی آپ دیکھ لیں اس گرمیلی بھی لوگ نکل رہے ہیں تو یہی تو میں نے بتا دیا تزہیر کے سپریم کورٹ کی جو سپریم کورٹ فیصلہ دیتا ہے اس پر بل لے آتے ہیں یہ اتنے بزدلین میں حمد نہیں ہے کہ ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم سے بات کریں تو یہ بل آگیا کہ اس کو آؤٹ کرو یہ بل آگیا اس کو آؤٹ کرو آپ ہمیں اسیمبلی سے آؤٹ نہیں کر سکتے ہم عوام کے نمائن دے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نکلی بل بنائیں گے اور ہمیں روک لیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہیں ہوتا